اسلام علیکم ویورز میں ہوں خزریات اور آپ کی خدمت میں ایک نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز ہم آج کی وڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ دیسی مرگی پہ ہوگی اور اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایک نیا بندہ یہ کام شروع کرتا ہے اس کو کن کن چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے تو اس فارم کے جو اونر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو چلیں جی ہم اپنی وڈیو اچھا تو بھائی جب آپ نے اس کو سٹارڈ کیا تھا آپ نے اس کی فارم کی تیاری ہے وہ کس طرح سے کی تھی فارم کو اپنے کو کس طرح سے مینج کیا تھا سب سے پہلے اس میں وہ جا دوسرا فارم ہی نہیں ہے وہ ڈالا ہوا تھا تو ہم نے اس کی سفائی کی ہے پہلے اس کے بعد اس میں پس سر جو ہے وہ تقریباً دو ٹرالیاں ڈالی ہیں اس کے بعد سردیوں میں تو جو ہیں وہ ڈال لیاں اوپر سردیوں میں پہلے کیا ہے جب پہلے دن کا تھا تو اس پہ تو وغیرہ ڈال کے سہی طرح تیار کر کے اکبار ڈال لیا ہے پہلے دن کے بچے کے اکبار ہوتا ہے اس پہ بچہ ڈال رہا ہے تقریباً تین دن تک اکبار پہ رکھا ہے اس کے بعد اکبار نکال دیا ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جب وہ خبار اس لیے کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ نیچے سے کوئی پس سر جو ڈالی ہوئی ہے وہ اس کو نہ کھائے مسئلہ بنتا ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آپ تقریباً داس پندرہ دن پہلے اس کو چونہ اوکریا کرنا جوانا شڑکاؤ کریں وہ بھی کیا 메برٹ اللہ پہر ملدی میں جانśے دینے کی ویڈی پھر پانی دیا پانی کے ویڈی پھر پانی کسی دائیں پینی دن کոیں ایک دن میں کبھی پایا گیا نے کبھائیرے دن کیا سالی کے ویڈی پیش کٹ کر دینا ہے کہ سعرہ پیش کبھائیرے میں کبھی دیا、 پینک کبھائیرے 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 تو کچوزہ دائیں کنی четы Arc . اکی رکھم 동안یں simplesmente کبھی خیال کے انجس کو ملدی ڈالتا ہے جی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے ہٹا دی ہے تو کیونکہ وہ سٹارٹنگ فیڈ دینی ہوتی ہے تو وہ اسی کے اوپر اکھبار اکھبار کے اوپر ڈالتے ہیں کیونکہ پرتنوں میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو ایسا تھا کہ کچھ چوزہ کوئی کھا لیتا ہے کوئی نہیں کھاتا اگر آپ چھڑکاؤں کار دیتے ہیں تو وہ ساری کھا لیتے ہیں اچھا تو پہلے دن جو میڈیسن تھی وہ آپ نے کون سی دی تھی میڈیسن پہلے دن دی تھی ٹریفل استعمال کیا تھا وہ کیا ہوتا ہے ٹریفل یہ میڈیسن یا جو چوزے کے لیے مثلا کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو اسے وہ پانی میں دی جاتی ہے اچھا تو ان کے علاوہ کوئی ان کو انجیکشن وغیرہ تو نہیں لگایا نہیں نہیں وہ تو کوئی نہیں لگا رہا یعنی کہ آپ نے آنکھ میں کترا کیا کوئی نہیں نہیں وہ بھی نہیں کیا نہیں کیا صرف اپر ٹیمین یوز کیا اس کے بعد اچھا دو تین دن ٹریفل یوز کیا پھر وٹامین یوز کیا جی وٹامین اس کی اس لیے یوز کرتے کیونکہ چوزہ جو ہے وہ ہوتا ہے کمزور جی وٹامین جو ہے وہ اسے ٹھیک کرتی ہے چوزے کو صحت کرتی ہے اس کی طاقت مہیا کرتی ہے تو یہ وٹامین کے بعد پھرکیا کتنے دن کے بعد کون سی دور تقریبا آر دن کے بعد پانچ چھ دن کے بعد تین دن سادہ پانچ چلایا تقریبا تین دن جی اس کے بعد میں ڈیسن دینا شروع کی دوسری وہ کون سی تھی وہ یاد نہیں ہے لیکن لکھی ہوئی ہے ام نے اچھا تو یہ ساری جو میڈیسن کا بتا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ سے دیتے ہیں نا کہ چوزے کو کیا ہوئے اسے دیکھنا چیک کرونا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تو وہ بتائے گا کہ اسے کیا دینا ہے تو ہم نے تو ڈاکٹر کے مشورے سے کیا مطلب ایک نیا بند ہے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ وہ پریشان ہو یار مجھے تو کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی بیماری آ جائے گی تو میں کیا کروں گا مطلب آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا نہیں نہیں یہ بھی مسئلہ ہوئے ہیں لیکن پرابلم کوئی نہیں ہے اگر وہ ڈاکٹر کے سے مسئلہ بنے گا کیونکہ علیدہ علیدہ میڈیسن یوز کرنے سے بھی کچھ ہوتا ہے چوزہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے اچھا آپ کے بات کرنے کا مقصد ہے کہ پراپر فارمی کرنی ہے تو پراپر ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے ضروری ہے آپ اپنے سر پر کہیں کہ میں جی فرس ٹائم کر رہا ہوں تو میں خود دے لو میڈیسن تو یہ بات وہ غلط ہے جی مارے ادھر لی ہے مارے ایک کزن نے تو وہ تقریباً پانچ سو لی ہے چوزہ تو ہم نے اسے کہا تھا کہ میڈیسن یوز کرو لیکن اس نے کہا نہیں میڈا چوزہ فریش ہے یہ وہ ہے مجھے اس نے وہ نا سونف وغیرہ جو کبوتروں کا نقصہ نا وہ یوز کیا تو اس کی وجہ سے اس کے چوزے جو ہے نا وہ کافی زیادہ مثلاً ضائع ہوئے ہیں پانچ سو میں سے دو سو چوزہ ضائع ہو گیا اس کا پھر ہم نے اسے سمجھا ہے کہ دارٹر کے مشورے سے چلو پھر ابھی وہ ٹھیک جا رہا ہے جی جی اچھا بھائی جو سٹارٹر فیڈ ہوتی ہے وہ آپ کتنے دن تک دیتے ہیں وہ جو بریک فیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً داس دن تک دی ہے داس دن تک دی ہے اس کے بعد اس کے بعد وہ دوسری فیڈ شروع کیا جو موٹی تھوڑی موٹی ہوتی ہے اچھا وہ دارمیانی ہوتی ہے درمیانی ہوتی ہے وہ کتنے دن تک وہ ابھی وہی چل رہی ہے ایک اور ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن ہم نے وہی یوز کی ہے وہی دارمیانی ہوتی ہے چوزہ دکت نہیں محسوس کرتا اسے اٹھانے میں جی جی کیونکہ ابھی بھی یہ چوزہ سارا بچے ہی ہے یہ ابھی بچے ہی ہے جوان تو ہوا نہیں ہے جی تو ماشاء اللہ یہ سارے آپ کے چوزے سیتھ ماندے ہیں جی جی اچھا بھائی یہ ہی ہے بٹی جو آپ بتا رہے ہیں جی جی یہ بٹھی ہے اس کا استعمال کی طرح سے آپ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں اچھا اس کے اوپر سے کھولنا ہے اسے اس میں وہ ڈک بنے ہوتے ہیں وہ ڈال لیں اس میں اور ڈیزل لیں تھوڑا سا اور اس کے نیچے کچھ چیز لگانی ہے مثلا زیادہ آگ لگے اور اس کے اوپر ڈیزل ڈالنا ہے جی 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 تو جلا دینا پھر اس کے بعد ہوا دینے دن واкая گا اس میں سے اور آستا آستا یہ بٹھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی جائے گی چلٹی جائے گی اس کے بعد اسے جو ہے نا وہ کلوز کر دینے اندر دھوہ وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے دھوہ جو ہے وہ اوپر جائے گا وہ جا رہا ہے وہ سراف میں خال ہوئے ٹھیک ہے وہ وغیرہ اچھا تو اس میں جب رات کو ایک دفعہ ہی لکڑیاں ڈالیں ایک دفعہ ہی آگ جلانے پڑتی ہے نہیں سردیوں میں تو ساری رات جلانے پڑتی ہے مثلا لکڑی اس میں پھینک رہی ہی پڑتی ہے کوئی تقریباً دو گھنٹے کے بعد جو ختم نہ ہو اچھا تو ایک اور بات ہو اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے نا وہ آپ نے کس طرح سے محسوس کیا تھا کہ ان کے لئے بیسٹ ہے صحیح ہے ٹمپریچر ہم نے مشورہ کیا تھا ڈاکٹر سے اس نے کیا بتایا تھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کتیس باتیس کے قریب رکھنا تھا تھرمامیٹر تھا یہاں باس دیسیزن اس کا تھا تھا ٹمپریچر لے کے لئے تھا ٹمپریچر پاس تھا تھرمامیٹر آپ کے پاس تھا ہزار سارے ہونے چاہیے ساٹھ نے کام کرنے کی کیونکہ اسے پتہ چال جاتا کیونکہ ہم نے لازٹ ٹائمی ہماری کہ ہم اندر آئیں ہمیں پسینہ آجائے تو ہم سمجھ دیں کہ ہٹ پوری ہوگئے نہیں نہیں اپنے رسکیت میں لوگوں کے کوئی جو فیڑ اپو دن میں کتنی دفع ڈال رہے ہیں وہ دن میں تین مرد بھا ڈال رہے ہیں صبح ۚ۰ نیستر صبح ۚ۰ نیستر اپو دن کے دام کیا ہے ٹھیک ہے وہ جس ٹائم چاہیں وہ پی سکتے ہیں چھوٹے چوزے کے لئے رکھنا پڑتا ہے یہ تقریباً داس دن کے بعد یہ اٹھا دیا تھا اچھا یہ سات ہزار جو چوزہ ہے آپ کا اس کو منیج کرنے کے لئے کتنے بندگی ضرورت ہوتی ہے آپ کتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں منیج کرنے کے لئے ہم تو تقریباً چار لوگ ہیں دو بھائی چھوٹے ہیں وہ تو تلو وہ آگے پیچھے کام کروا کیا تھوڑا بہتا بطلب بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ چار لوگ ہو لیکن کوئی نہ کوئی یہاں پہ مجود ہوتا ہے جی جی مجود ادھر ہونا اللہ آدمی ہے اچھا ویسے اس کو آپ کیا سمجھ دیں کہ ایک بندہ یا دو بندہ اگر وہ چویس گھنٹے فول ٹائم ڈیوٹی کرے تو ایک بندہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یہ دو بندی دو بندے ہینڈل کر سکتے ہیں سات ہزار چوزے سات ہزار داس ہزار چوزے کے لئے تقریباً دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھا یہ جولے بھی بنائے ہیں جی بنائے ہیں یہ نوہ مسئلہ کرتے ہیں مسئلہ ہے یہ خود سے جھگڑتے ہیں یہ چوزے نا ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لگائے ہیں جولے وہ نا ان کا دیان جو نا ان کی طرف ہو جاتا ہے یہ اوپر بیارتے ہیں ان کے اوپر یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو زخمی نہ کریں جی زخمی نہ کریں ٹیک ہوگا ہے یعنی کہ ان کو دل بھیلا نہیں جیلی ایک بہا ہی نے کہا تھا کہ ان کی چنجیں جو وہ کٹواؤ ہاں وہ تو نہیں کٹوائی نہیں نہیں وہ نہیں کٹوائی نہیں وہی سے کٹواتے ہیں کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو نا ودھن جو پیچھے لے جائیں یا مثلا کام کر جائیں تو پھر کسی نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا کرو اور اس نے دریک وغیرہ پتے اس کے لگاؤ اس کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھو یہ پھر وہ پتے کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے لڑیں گے نہیں ان کا دھیان جو ہے یہ جو لوگ کی طرف اور پتوں کی طرف ہو جائے گا یہ لیکے آپ سمجھو کہ ان کو کھلاتے رہنا اگر ان کی وہ چونجو گرہ نہیں کٹنی تو پھر ان کو سمجھو کہ کھلاتے رہنا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی نہ کیلئے کھلونا وگرہ چلو جی ماشاءاللہ یہ آپ کا جو انا پہلا خلاق ہے تو آپ کو بہت زیادہ بہت نالجو آپ نے اسے جوانا وہ سیکھا ہے اچھا بھئی یہ یہ دیکھیں نا کچھ چوزے تو بڑے سائز کے نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے سائز کا یہ ہی بتا رہے ہیں یہ سیکریڈ کے ہیں یہ وہ سیکریڈ ہے یہ وہ بھی سیکریڈ ہے اچھا تو دوڑا ایسو تو آپ نے بتایا تھا کہ مر گئے ہیں ابھی بھی ان میں مجھے تو کافی نظر آرہے ہیں یہ ہے تو کافی گا لیکن یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وزن نہیں کیا انہوں نے یہ چھوٹے کے چھوٹے ہیں ہاں تو انہوں نے کرنا بھی نہیں جب یہ جوانا بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی انہوں نے دوسروں سے رہ دے نظر آنے تو ویسے ڈیلی کوئی اکدہ ضائع تو ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اکدہ کا ضائع ہو بھی جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر داس پندرہ اتنے ہوں تو پھر ڈاکٹر کو کیا کروانا جائیں گے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے یہ ضائع ہو رہے ہیں ایک تو وہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو وہ تو اتنے ہائیں سے اتنے زیادہ ہیں وہ ایک جوسرے کے لیچے آگئی وہ سدھا کو مار جائے وہ کمزور ہو جائے جی وہ بھی ہوتا ہے وہ ابھی وہ دیکھیں یہ اچھا وہ ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا وہ ایک ہے بھی صبح کا ایک ہی ہے صبح کا ایک مار گیا اچھا تو یہ بڑتن ہے یہ بڑتن ہے وہ زیادہ بڑے بھی ہوتے ہیں جس طرح سے یہ بنا ہوتا ہے وہ دوسرے بڑتن ہے وہ لوہے کے بڑتن ہے وہ ابھی چودہ نکالا ہے تو بڑتن بھی ایک میں سے نکال دیا ہے وہ لوہے کے بڑتن ہے سچلو جی مسئلہ آپ کا اچھا سیٹ اپ ہے تو آپ کا کیا نیکسٹ پروگرام آپ کو کریں گے اس بزنس کو کیا مشورہ دیں گے دوسرے لوگوں کو مشورہ تو یہی ہے کہ یہ بزنس اچھا ہے تو ہمیں فائدہ ہوا ہے اور میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ بھی جو دوسرے لوگ ہیں یہ کریں کام زیادہ سے زیادہ تو ویورز ہمارا ابھی دوسرا بھی پروگرام دوسرا فارم ہے وہ بھی تیار کر رہے ہیں تو اس میں بھی ڈالنے اس میں کیا یہ ڈیسی ڈالیں گے ڈیسی ڈالنے انڈوں کے لئے کریں گے یہ ہی رکھیں گے انڈوں کے لئے بھی کرنا ہے تو یہ ادھر ڈالیں گے بیس دن کے لئے ادھر رکھیں گے اور اس میں ڈال لیں گے پھر چھوٹا چھوڑا وہ ادھر آئے گا اس طرح ہاں سیٹ اپ چلتا رہے گا وہ چالیس دن کا ہوگا تو نکل جائے گا یہ بیس دن کا ہوگا ادھر چلا جائے گا اس کو چینج آپ کرتے رہیں گے تو آپ بتا رہیں گے ایک لیدہ بھی بنائیں گے جس میں آپ انڈوں کے لئے رکھیں گے وہ انڈوں کے لئے بھی تقریباً ایک ہزار کے لئے رکھیں گے وہ ادھر بنائیں گے وہ بھی رکھ دیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جو مرگیں ہیں ان کے بھی بہت زیادہ سردیوں میں جب وہ سردیوں میں تیار ہو جائیں گے وہ شکین کریں ہم نے بھی اپنے علاقے میں تقریباً ایک ہزار بارہ سورپے کا خود جب ہم نے شوک کے طور پر لے کے کھاتے تھے وہ بھی آپ کریں وہ بھی لوگ شوک کے طور پر بہت زیادہ پیسے برتے ہیں مو مانگے پیسے وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تھی ویڈیو بھائی کی یہ بھائی بلکل نئے تھے تو انہوں نے بھی ویڈیوز دیکھ کے نالج گین کیا تو اس طرح سے آپ بھی کام کر سکتے ہیں اور یہ سارے کام کوئی بھی بزنس ہے وہ پرافٹیبل ہوتا ہے اور میں تو زیادہ تار لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے جب بھی یہ کام کرنا ہے کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑے سے سٹارٹ کریں تو تاکہ اس میں آپ کو اچھ نیچ کا نہیں پتا تو اگر لاس بھی ہوتا ہے تو تھوڑے پیس ہونے ہو آپ کو لیکن ان بھائیوں نے یہ بہت اچھا ایک پوائنٹ کہہ لیں کہ انہوں نے 35 دن کا 40 دن کا 45 دن کا چودہ سیل کرنا شروع کر دیا اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی جو مارکٹ ہے 35 دن یا 40 دن کی یہ نہیں ختم ہوتی کیوں کہ لوگوں نے گھروں میں یہ رکھ نہیں ہوتے ہیں جوڑے تو آپ انڈوں کے لئے کام کرتے ہیں تو وہ اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سیل کا کوئی مسئلہ بان سکتا ہے ان کے علاوہ سیل کے علاوہ یہ کہلیں کہ جو مرگیں کی جو پروڈکشن ہے وہ کبھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو وہ اس میں کافی ایشو آ سکتے ہیں لیکن وہ سردیوں میں اگر آپ نے اچھی طرح سے منیج کیا تو وہ بھی ایک اچھا بیزنس ہے انڈوں کا بھی لیکن میں جو ہے نا آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ 35 دن کا 40 دن کا چودہ رکھیں اس میں زیادہ فائد ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی مارکٹ ٹوڑتی نہیں ہے جو موسم آپ چال رہے ہیں تو سردیوں میں انڈوں کی مارکٹ ہے لیکن گرمیوں میں آپ سمجھیں کہ یہ 35 دن 40 دن کی چودے کی مارکٹ ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ بھائی نے جو بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ